اسلام علیکم آج ہم آپ کو اس ویڈیو پر کیسٹ ٹیپ MP3 کنورٹر کے بارے بتائیں گے کس طرح پرانی کیسٹوں کو آپ جو ہے USB میں ڈائریک کمپیوٹر کی فائل بنا سکتے ہیں MP3 فائل بنا کے USB میں سیف کر سکتے ہیں جن کے پاس پرانی بیانات کی اور قرار کی یا جو ہے نظموں کی جو ہے وہ کیسٹیں ہیں اس کو کس طرح جو ہے کنورٹ کر کے آپ جو ہے وہ اس کو MP3 کمپیوٹر کی فائل بنا سکتے ہیں اس کے بارے ہم ہم بتائیں گے یہ کیسٹ ٹیپ ٹو MP3 کنورٹر ہے جو مارکٹ سے آرام سے آپ کو 2600-2800 کا مل جاتا ہے یہ آپ جو ہے دراز کے ذریعے سے ہم مانگوا سکتے ہیں دراز کے ذریعے سے وہ ڈائریکٹ چائنے سے بھی مانگوا کے دے رہتے ہیں باقی یہ ہے مختلف سائیڈوں میں دیکھیں گے 4000-5000-6000 کا مل جاتا ہے ابھی ہم اس اس کی بارے میں آپ کو تفصیل بتائیں گے انبوکسن کر کے آپ کو بتائیں گے اس کے اندر کیا چیزیں اب یہ آپ دیکھیں گے یہ اس کا باقس ہے اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کیا چیزیں ایسے ٹیپ ٹو ایمپی ٹی کنورٹر اب اس کو ہم باقس کو کھولیں گے یہ ہم نے باقس کھولا اس کے اندر یہ ہینڈ کری ہے یہ ہینڈ کری ہے اس اس کے اندر میں ہی ٹیٹ ساتھ یہ ٹیٹ ساتھ ٹیپ ٹی کنورٹر یہ ہے ٹیٹ ساتھ ساتھ اس کے ذریعے سے آپ یہ کیسٹ کو کنورٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ کیسٹیں ہیں پرانے وقتوں میں کیسٹیں استعمال ہوتی دیں یہ کیسٹیں ہیں بیانات کی جیسے یہ تاریخ جمیل صاحب کی بیان کی کیسٹ ہے ان کو اگر آپ نے کنورٹ کرنا ہے اس میں ایک اپشن تو یہ ہے کہ آپ بیٹری کے ذریعے سے بھی اس کو چلا سکتے ہیں یہاں پیچھے دو بیٹرییں لگتی ہیں یہ دیکھیں دو سیل لگتی ہیں سیل کے ذریعے سے آپ اس کو چلا سکتے ہیں یہ آپ نے اس کے بیٹری پہ کورا ایک سیل یہ ہے اور پھر دوسری سیل آپ نے اس کے بیٹری پہ کے ڈال لیں اب یہ آپ اس کے اندر کیسٹ کو ڈال لیں اس کے اندر کیسٹ کو ڈال لیں اس کے اندر کیسٹ کو ڈال لیں اب آپ اس کو سٹاپ کر دیں یہ پھر دیکھیں کہ کیسٹ آپ نے نکالی کیسٹ جو آپ نے لگائی پت بند کیا اور یہ یو ایس بی کی جو تار ہے اس میں آپ نے یہ والا حصہ جو ہے وہ لگا دیا جب لگائی Uhlp یا ایس بی لگانے کی جگہ اس میں یا یہاں يو ایس بی لگانے کی جگہ US بی لگانے کی جگہ جب آپ نے یو ایس بی کی سٹا لگا دی اس کے بعد اس کے اندر میل پی میل دو دی گئی ہیں یہ دیکھیں اب اس میں آپ جو ہے اس والی میں اس والی پورٹ میں یہ آپ یو ایس بھی لگا دیں اور یہ والی جو پورٹ ہے یہ اگر آپ ایڈاپٹر سے چلانا چاہیں اس کو ایڈاپٹر سے چلانے کے لیے ہے وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا کہ ایڈاپٹر سے کس طرح چلائیں گے یہ آپ نے یو ایس بھی اس میں لگا دی اور یہ تار آپ نے اس میں لگا دی اب آپ اس کو پلے کر دیں پلے کے بٹن نے پلے کر دی آپ نے اور کنورٹ کرنے کے لیے یہ بٹن ہے اس کو آپ دوائیں گے یہ دو دفعہ دوائیں کنورٹ کرنے پر مجenne آپ اس کو دوائیں گے تو اس سے جو ہے فائل بن کے بلکہ اس میں آپ یہ کرنے کے ڈائر اگر لگا دیں کیونکہ آپ بیٹری سے چلا رہے ہیں سیل سے چلا رہے ہیں تو ڈائر اگر لگا دیا آپ نے اب یہ آپ نے جب اس کو دبایا تو یہ ریکارڈ کا بٹن ہے اب یہ ریکارڈ کر کے جو ہے وہ اس میں سیف کر رہا ہے یہ جو اب اگر یہ اس کو آپ جب ریکارڈ کرنے کے لیے یہ دیکھنے کیسے چل رہی ہے ڈائر اگر لگا دی ہے ٹھیک ہے میں دوبار آپ کو دکھاتا ہوں یہ جگہ ہے اس میں لگانے کی جب سیل سے آپ چلائیں گے سیل سے کنورٹ کریں گے تو آپ اس کو لگا کے یہ بٹن دبائیں گے تو یہ ریکارڈ کرنا شروع کر رہی ہے اب میں آپ کو بہتا ہوں کہ کس طرح جو ہے ایڈ ڈاپٹر کے ذریعے سے آپ اس کو چاہتے ہیں یعنی نکال دیا اگر نکال کے ہٹا دیں اگر اس کو بند کر دیں اور جہاں یو ایس بی لگانے کے لیے تو وہاں یو ایس بی لگا دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے بل کے اندر یو ایس بی لگانے کی جگہ ہے ہم آپ نے یو ایس بی لگا دی اور اب جو جو ایک پورٹ باقی بچی ہے اس کو آپ ایسا کہ رہے ہیں کہ جیسے موبائل چارجر ہوتے ہیں جس سے ہم انڈرائیڈ موبائل چلاتے ہیں تو یہ موبائل چارجر ہے اس میں آپ لگا دیں لگا کے اس کو آپ ایک الیکٹر پاور دے رہے ہیں اس نے اس نے چارجر میں لگا ہے اس کو پاور دے دیں اور پھر یہ آپ نے پیٹ میں لگا گیا اب یہ پاور آگئی ہے اب آپ نے اس کیسٹ کو کنورٹ کرنا ہے تو آپ یہ دبائیں گے لائٹ بلنگ کرنے لگے گی اور یہ اس کے اندر اس کو سیف کرنا شروع کر رہے ہیں یعنی یہ کیسٹ پوری چلے گی اور چل کے خود با خود سٹاپ ہو جائے گی اور اس میں اس کیسٹ کا اے سائٹ پورا کا پورا جیس میں سیف ہو جائے گا جب یہ لائٹ بلنگ کرے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ کیسٹ سے کنورٹ کر کے اس میں سیف کریں آپ دیکھ لیں اور جب آپ کو سٹاپ کرنا ہوں تو اس کو دوبارہ دمائیں تو یہ سٹاپ میں آپ کو دوبارہ پھر بتا رہتا ہوں کہ ایڈاپٹر کے ذریعے سے کس طرح آپ جو ہے کنورٹ کر سکتے ہیں کیسٹ کو دوبارہ میں بتا رہا ہوں آپ کو پہلے آپ نے ایک ایسٹ لیں ایسٹ کو اس کے اندر جالا ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ یہاں پر USB پورڈ لگانے کی جگہ ہے اس میں USB لکھا ہوا ہے اور یہ مائکروپون کی جگہ ہے اور یہ وولیوم سلو اور جو ہے پاس کرنے کی نوب ہیں اب جو آپ کے پاس اس کے اندر انہوں نے اس میں USB کیبل دیا ہے آپ کو دیکھا دوں اس میں یہ دو چیز لو ہے اور اس کے بیک میں یہ ایک ہے یہ والی کیبل چارجر میں لگے گی چارجر میں چارجر کو اپنے الیکٹرک پاور میں لگا دیا اور اس کیبل کے مجھے دو پورٹ ہیں اس میں یہ ایک میرے اس بھی لگے گی یہ لگ گئی اور اس کے ساتھ دوسری والی چھوٹی ہے یہ اس ٹیپ میں یعنی کیسے ٹو ایم پی تری کنورٹر میں یہاں آپ لگا دیں جیسی آپ لگائیں گے پی ایلائیڈ اس کی دل جائے گی اور پھر آپ کیا کریں گے پھر اس کو پلے کریں گے یہاں سے آپ نے پلے کیا یہ پلے کا بٹن ہے آپ نے پلے کیا اور اس کے بعد اب ریکارڈ جو کرے گا اس اس بی کے اندر اس 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 بی کے اندر اس کے لئے آپ کو یہ بٹن دبانا پڑے گا اس بٹن کو آپ پریس کریں اور یہ لائٹ بلنگ کرنے لگے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ فائل جو ہے وہ کنورٹ ہو رہی ہے اس بی کے اندر ڈائرر اور جب یہ کیسٹ ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس بی کو آپ نکالیں اور نکال کر سسٹم میں لگائیں تو سسٹم میں لگانے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ فائلیں اس کے اندر وہ کیسٹ کی کہ ہم اس کو موبائل کے چارجر میں لگائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ خراب ہو جائے تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے یہ موبائل چارجر ہے جو اندرائیڈ موبائل چارجر ہے اور اس میں آپ یہ دیکھ لئے گا کہ یہ پائیپ والٹ ہو اور ایک ایمپیئر کا ہو عمومی طور پر جو ہے جو موبائل کے چارجر ہیں وہ اسی کے مطابق ہیں وہ آپ اس کے ذریعے سے اس کو چلا سکتے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا یہ چارجر ہے آپ نے تو چارجر میں لگایا پھر اس کو پاور دی ٹھیک ہے پھر یہاں یہ آپ کے کہنا میں کیسٹ کیسٹ ٹو ایمپی ثری کنورٹر میں آپ نے لگا دیا اور اس کے ساتھ ایک اور جو ہے اس میں آپ نے اس بھی لگا دی اور سیف کنورٹ کرنے کے لئے آپ نے یہاں سے پہلے فلے کیا کیسٹ چلنی شروع ہو گئے اب یہ دبائیں گے تو اس کے ذریعے سے جب لائٹنگ کرنے لگے گی پھر کیسٹ کی جو بیان ہیں یا نات ہیں یا قرارت ہیں وہ اس پہ کنورٹ ہو جائے گی تو یہ میں نے آج آپ کو مکمل اس کے بارے میں بتا دیا ہے یہ بہت اتنا کوئی مہنگا نہیں ہے اگر آپ نیٹ میں دیکھیں گے تو کوئی چار، پانچ ہزار، چھ ہزار، سات ہزار سات ہزار کا بیچ رہ ہے یہ بہت کم ریڈ میں آپ کو دراز سے مل جائے گا یا آر سائٹ ہوتے ہی مل جائے گا تقریباً ڈھائی ہزار، سبیس سو، ستائیس سو رو بھی آپ کو آرام سے مل جائے گا آپ لوگوں کے پاس جو کیسٹیں ہیں آپ اس کو آرام سے کنورٹ کر کے اس کی فائلوں کو جو ہے وہ یوٹیوب وغیرہ میں اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر اس ویڈیو سے کسی کو فائدہ ہو یا اس کی معلومات میں اضافہ ہو تو وہ انشاءاللہ سبسکرائبر کریں سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو اور اس کو لائک کریں بہت بہت شکریہ السلام علیکم